مسلمان ایک دعی امت کا نام ہے یہ قوم نہیں ہے امت ہے رول عبدال کھول کر رہ دیدہ خونہ بابار وہ نظر آتا ہے تہزیل حد سے ادرنا دیکھے اسلام کا گر کرنا اُبھرنا دیکھے یہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت میں تیری آکے عجب وقت پڑا ہے موسیقی ایک آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں کہ ہر شخص سوچے آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے مال دولت حکومت کیا ضرورت ہے تعلیم ٹیکنالوجی مختلف لوگوں کے ذینوں میں مختلف چیزیں ہیں جمہوریت کچھ کالم نویس ہمارے جو ہیں ہمیشہ اسی کا برسیہ کہتے رہتے ہیں میرے تجزیے میں آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ وہ انقلاب برپا کرنے کے اس طریقے کو سمجھ لے جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا تھا میری سوچ کے یہ پہلو تو آپ حضرات پر واضح ہوں گے کہ اس وقت عالمی پیمانے پر امت مسلمہ جس ضرور حالی کا شکار ہے یہ اصل میں عذابِ الہی ہے جس میں ہم مبتلا ہیں اور وہ اس لیے مبتلا ہیں کہ ہم تو زمین پر اللہ کے دین کے نمائندے بنائے گئے لیکن آج پوری دنیا میں ہم کوئی ایک ملک میں ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جہاں کے بارے میں ہم یہ کہہ سکے کہ لوگوں آؤ دیکھو یہ ہے نظامِ مصطفیٰ یہ ہے اللہ کا دین دینِ حق لہذا اللہ کا عذاب ہے کہ جس کی گریفت میں ہم ہیں نہ ویسٹ کچھ بگاڑ سکتا ہے ہمارا نہ نورتھ بگاڑ سکتا ہے نہ امریکہ کچھ ہمارا بال بیکا کر سکتا ہے نہ کوئی اور نہ بھارت ہمیں کوئی دھمکی دے سکتا ہے جب تک کہ اذنِ رب نہ ہو اذنِ رب کیوں ہے اس کا سمجھ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے مِسْ ریپریزنٹ کر رہے تو اس کا حل ایک ہی ہے کہ کم از کم دنیا کی کسی ایک ملک میں ہم صحیح 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 اسلامی نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں اور پھر دعوت میں کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام البتہ ابھی ایک محلت اللہ کی طرف سے ہے لیکن اس کی واہر شکل یہ ہے کہ یہاں میں اسلامی انقلاب برپا ہو اسی کے لیے یہ ملک قائم کیا گیا تھا اسلام کے اصولِ حریت و حوت و مساوات کا ایک عملی نمولہ دنیا کے سامنے پیش کریں یہی مفکر و مصور و مبشرِ پاکستان علامہ اقبال کا قول تھا اور یہی بانی و مؤسس و میمارِ پاکستان قائدِ عاظم کا قول تھا ہم پاکستان کس لیے چاہتے ہیں وہ جو علامہ اقبال نے عبلیس کی زبان سے کہلوایا تھا عصرِ حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف عصرِ حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف عاشقارہ ہونا جائے شرعِ پیغمبر کہیں کہیں دنیا کی کسی کونے میں شرعِ پیغمبر کا عمل ہی ظہور نہ ہو جائے ظاہر بات ہے کہ جا الحق کے بعد ذہاق الباطل اس کا لازمی نتیجہ ہے جا الحق و ذہاق الباطل لن الباطلہ کانا زہوقا ابھی آپ نے آیت سنی فرق صرف ایک ہے کمی ایک ہے ابھی اس جذبے کو صحیح راہِ عمل نہیں مل رہی ہے محس جذبہ ناکافی ہے جب تک کہ اس سے صحیح لاحے عمل بھی نہ مل گا تو ان تینوں انجلز کے حوالے سے میری بات جہاں آ کر جس نکتے پر مرکوز ہوتی ہے وہ کیا ہے صحیح لاحے عمل جو ہے اسلام کو دنیا میں ظالب کرنے کا اس کو واضح کیا جائے یہ سب سے بڑی ضرورت ہے اور وہ صحیح لاحے عمل کونسا ہوگا کوئی میرا تجویز کردہ کوئی اور کسی میں تو بہت حقیر انسان ہوں کسی بڑی سے بڑی شخصیت کا تجویز کردہ بھی نہیں وہ لاحے عمل وہ ہوگا جو سیرت النبی سے باخوز اس کے زمن میں امام دارو الحجرت امام مدینہ امام مالک رحمت اللہ رہے ہیں ان کا قول ہے لا يسلح آخرها ذہی الامة الا بما صلاح به اولوها اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی بگر اسی طریقے پر جس پر کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی وہ جو انقلاب حضور میں برپا کیا تھا اس کی بیترڈالوجی کو سمجھو اور اسی کو امپلائی کرو اسی کو استعمال کرو گے تو وہ اسلامی انقلاب آئے گا لیکن تحریکیں ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہ دان کے لیے وہ صحیح راستہ اور وہ صحیح راستہ صرف اسوے رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم نقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنتن تمہارے لئے اللہ کے رسول کی شخصیت میں زندگی میں حیاتِ طیبہ میں ایک بہت املہ دونہ موجود ہے لیکن اس سے استفادے کی تین شرائط ہیں لمن کانا یرج اللہ والیوم الاخرہ وذکر اللہ کسیرہ اس سے استفادہ وہی کر سکیں گے جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں جو آخرت پر یوم آخر پر یقین لکھتے ہیں اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کسرت کے ساتھ وہی اس میں سے فائدہ اٹھا سکیں گے جیسے قرآن ہدل لناس ہے تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت لیکن ہدایت اٹھا سکیں گے وہی جن کے اندر تقویٰ ہے حدل للمتقیم موسیقی موسیقی موسیقی